بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹی کردو گئیز آج کس ویڈیو میں ہم زونگ فور جی بولٹ پلس ڈیوائس کی انبوکسنگ کریں گے اور اس کا ریویو کریں گے دیکھیں گے کہ آیا یہ واقعی 150 ایم بی پی ایس یعنی کہ 150 ایم بی پی ایس پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہے یا نہیں اگر آپ کو اس طرح کی ڈیوائس لینے کا سوچ رہے دین آئی ریکمینڈ کہ آپ یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں میرا نام اینیم جاوید آپ دیکھ رہے ٹھئیک کردو لیٹس ٹیکٹ اٹ اوکے تو یہ ڈیوائیز ہے بولٹ پلس فور ٹائمز فاسٹر ایکسپیرینس ویڈ زونگ اس کی جب ہم بیک پر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس کے ایمپورٹنٹ سپیسیفیکیشنز نظر آتے ہیں کافی سارے سپیسیفیکیشنز ہیں اس میں جو ایمپورٹنٹ سپیسیفیکیشنز ہیں وہ ہے بورٹ پلس فیچرز فاسٹ تیسٹ پورٹیبل ڈیوائیس کوئسٹن مارک میں نے لگا ہے چیک کرتے ہیں اس کو وان فیفٹی ایم بی پی ایس سپیڈ وی ویل فائنڈ آؤٹ پلگ اینڈ پلے انسٹالیشن سکسٹین وائی فائی ڈیوائیس یعنی کہ آپ اس میں ایک ٹائم میں سکسٹین وائی فائی ڈیوائیس یعنی کہ موبائل پی سی لیپ ٹاپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کی جو بیٹری ہے وہ پندرہ سو ایم ایچ کی اس کی بیٹری ہے جو کہ قریبنا پچھے گھنٹے تک کا بیک اپ دے گی یہ لکھا ہے اس کے باکس کے اوپر ویل ڈیوائیس میں ہمارے پاس یوزول جو چیزیں آتے ہیں اس میں مینویل گائیڈز ہوتے ہیں اس میں ایک زون کی سم ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس چارجنگ کیبل ہے اور کچھ پیپر ورکس ہے ہمارے پاس اگر بات کریں یہاں پہ تو یہ جو پیپر آپ کو نظرار اور اس کو کہتے ہیں ہینڈ سیپ ٹریسپ یعنی کہ جب آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں تو تو اس میں سارے ڈیٹلیرز آپ کو اس کے پتا چل جاتے ہیں بائی دوئے اس ڈیوائیس کی جو پرائیس ہے یہ ہے فور تاؤزر این وائف ہنڈر جس میں فرسٹ منت آپ کے پاس یہ فری ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس موبائل برانڈ براد بینڈ یوزر گائیڈ ہے اور یہ آپ کے پاس انگلیش اور اردو دونوں لینگویجز میں یعنی کہ پیکیجز وغیرہ اور اس کے ڈیوائیس کے بارے میں چیزیں آپ کو ہتا چل جاتا ہے اس میں ڈیوائیس کو کس طرح یوز کرنا ہے مزید اگر آپ پیپر میں دیکھیں تو ہمارے پاس سیفٹی انفارمیشن ہے اور یہ کوئیک سٹارٹ گائیڈ ہے جس میں کچھ بیسک آپ کو انسٹیکشن دیئے کہ ڈیوائیس کو کس طرح یوز کرنا ہے سن کیسے آپ نے لگانا ہے بیٹری کیسے آپ نے سکیج چیک کرنے ایڈ سیکٹر یہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس کیبل جسے ہم اس کو چارج کر رہیں گے ٹائپ ٹو ہے سلو چارجنگ ہے ڈیوائیس کو تھوڑا سا ٹائم دکھتا ہے چارجوانے میں اور یہ ہے زون کی سیم جو کہ میں آل لیڈی اس ڈیوائیس کو انسٹال کر چکے گئے جب میں نے شاپ اس کو خریدا تھا تو اس ٹیم میں اس نے اس ڈیوائیس کو یوز بھی کیا اس کو چیک بھی کیا تھا تو یہ ہمارے پاس مین ڈیوائیس ہے زون فور جی بولٹ پلس ایس 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 ایڈ ارلیئر کے اس میں جو بیٹری ہے یہ ففٹین انڈڈ ایم ایس کی بیٹری ہے جو کہ آپ کو اپروکسیمیٹی سکس آورز تک کا بیک اپ دیتی ہے اوکے چلے ہم ڈیوائیس کو آن کرتے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں اس ڈیوائیس کے سپیڈ کو کیا واقعی ہے 1 gårد بھرکانی کو آپ کوinvest ہے میں بھی اپری آپ کو کسی کو چیک کرتا ہے لیکن ہوں والے انوان بڑھ اخبر کو کھبرится پر دخواہ experiment چک کچھ سکتے ہیں صرف بخش ایس 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 ای نمی اس ہیں اس سر gene اجا کو کسی کو چیک کرتا ہے ایک ورغم امارکگی طور پر سنگ کرسکتے ہیں فشاہ شرم چیک کراتی اسر سیوائیس ایک یعنی بیر تک سیکنڈز لگیں گے جب تک یہ آپ کو فائنل ریزلٹ دیتی ہے پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے 1.7 ایم بی پی ایس تک یہ اس کی سپیڈ آ چکی ہے ابھی تک اس کا پروسیس چل رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ای ٹھنک 1.7 پہ یہ رگ کیا ہے اور یہ اس کے فائنل سپیڈ یہاں پہ شو کر رہا ہے جب میں اس کو شاپ میں چیک کیا تھا جب میں اس کو پرسیس کر رہا تو وہاں پہ مجھے سیونٹین تک سیونٹین ایم بیز تک سپیڈ شو کر رہا تھا تو یہاں پہ 1.7 کا شو کر رہا ہے یہ نہیں کہ یہ اس کی لاسٹ سپیڈ ہے لیکن جہاں تک یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 150 ایم بی پی ایس which is i think impossible کہ وہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو تیس چالیس تک بھی اس کی سپیڈ جا سکتی ہے پچاس تک بھی ہو سکتا جائیں جو کہ میں نے چیک نہیں کیا ہے میں نے اپزرف نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ نورمل ڈیوائسز جو ہوتے ہیں یا جو آپ کے پاس ونگل وغیرہ ڈیوائسز ہوتے ہیں ان میں اس سے زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوبارہ ٹرائی کہتا ہے تو 1.2 اس کی سپیڈ آ رہی ہے جالدو کہ ابھی میں ڈیوائس کے لوکیشن کو چینج کر کے چیک کرتا ہوں ہو سکتا ہے میں روم میں اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ یہ سپیڈ اس کی ہوتی نہیں ہے اگر ایک سو پچاس کی سپیڈ ہو تو کیا ہی بات ہے باڑا لیا ہے کہ اس پہ کافی سپیڈ میں ہیں لیکن جو آپ اپنے کام آرام سے اس پہ کر سکتے ہیں یہ جو ڈیوائسز ہے اس کے کچھ بیسک فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا ایک بیسک ایپ ہے جو کہ گوگل پلے سٹوری پہ اویلیابل ہے ڈاؤنلوڈ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے جب آپ اس کو انسٹرل کرتے تو آپ کو اس طرح کا آئیکان نظر آ رہا ہے ہواوے آئی لنک پہ تو یہاں پہ میں اس کو اپن کرتا ہوں یہاں سے اگری کر کے ہم آگے چاہتے ہیں کچھ بیسک انسٹرکشنز آپ کو دے گا آپ یہاں پہ لاؤگن بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کاؤنٹ بغیرہ کری ایک کرنا چاہے اتر وائز آپ اس کے بغیر بھی اس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں اس سے ابھی کچھ بیسکس آپ کو دیں گے جیسے کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنا ڈیٹا یوز کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 373 ایم بیز یوز کیا ہے تل ناؤں ابھی یہ 381 ایم بیز ہو گئے یہ جب میں اس کو شاپ میں چیک کیا تھا اور ابھی یہاں پہ جب میں اس کا ریویو کر رہا ہوں تو یہ میں اس کو ڈیوائس پہ چونکہ آن کیا تھا تو یہ ڈیوائس اب دیکھ رہے ہیں ایم بیز اس کی یوز ہو رہے ہیں تو میں آپ کو کچھ بیسک فنکشنز ملیں گے جیسے شیئر کا آپشن ہے اور سکین کا آپشن ہے اس میں جو مجھے بڑی پرابلم نظر آتی ہے یہ ایم بیز یا ڈیٹا بہت تیزی سے کنزیوم کرتا ہے ابھی آپ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ بس آپ بس تھوڑے سی فیو سیکنڈز میں ابھی یہ لائیو میں چونکہ جا رہا ہوں آپ دیکھیں چار سو چار ایم بیز یعنے کے ترٹی فائف تو ہورٹی ایم بیز ابھی میں صرف پانچ سیکنڈ یادہ سیکنڈ میز کو ابھی دیکھیں 412 تو ڈیٹا کنزپشن اس کی بہت ای زیادہ ہے سو گائز مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایسے انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ایبجیو اس کے لئے آپ کی ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوئے آپ اس کو کل کر کے سبسکرائب ہو جائے جیسی ٹیک ہورٹو چینل سے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگے آپ کو اس کو نوٹفکشن سب سے پہلے ملے گے سو ملتے ایک اور ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں گے ٹھیک کیئر اللہ حافظ اور اس سے پہلے ملتے ہیں